السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کل پاکستان ٹیم کو شدید خطرات لاحق ہیں پاکستان کی بلے بازی کو لے کر کیونکہ آنے والے چند سالوں کے اندر یہ کلاپس بھی مزید کر سکتے ہیں کیونکہ فیوچر میں ہمیں ایسے کھلاری نظر نہیں آرہے جو پی سی بی کی نظر کے اندر ہیں اور وہ پرفارم بھی بچارے نہیں کر با رہے لیکن ان کو بار بار مواقع بھی دے جارہے گی اور ان سے توقعات بھی پاکستانی عوام کھو بیٹھی گیا ہے مگر ایسا پلئیر میں آپ کو بتانے جارہا ہوں جو ملٹی ٹیلنٹڈ بلے باز ہے پرفارم بھی بہت زیادہ کر چکا ہے بلکہ اگر ہم باتچیت کریں ان کے لاسٹ کوئی پانچ چھ سالوں کے کارکردگی کی تو ٹاپ تھری میں یہ آتے ہیں اور ان کا نام ہے کامرن غلام بہت اچھی پرفارمس کا مزہرہ کر چکے ہیں پرفارم میں کہتا ہوں کہ کر کر کے تھک چکے ہیں کمال کا ان کا ٹیلنٹ ہے لیکن اس کے باوجود ان کو موقع نہیں دے جاتے تو مجھے یقین ہے کہ آپ نے ان کا نام سنا ہوگا آپ کی خیال میں کامرن غلام کیا پاکستان ٹیم کے اندر جگہ بنا سکتے ہیں یا پھر کوئی اور ایسا کھلاڑی ہے جو جو میسٹک کھیل رہا ہے آپ کی نظر کے اندر ہے مجھے ضرور بتے گے میں اس پر بھی ویڈیو بنانے کے بھرپور کوشش کروں گا آپ کو بتاتے چلیں کہ کیتزم ٹرافک کی یہ ٹاپ سکورر ہیں اس کے علاوہ ان کے ایسے جدید قسم کے شارٹس دیکھنے کو ملتے گئے جو کبھی کبھر ایسے لگتے ہیں جیسے ای بی ڈیو لیر وغیرہ کھیل رکھے گئے گئے ان کے خاص کر جو سیدھا یہ چھکا جو مارتے ہیں سٹیٹ چھکا وہ لگتے ہیں ایسے جیسے ای بی ڈیو لیر اور چل کر بلے بازی ان کی مارت ہے یعنی کہ چلتے چلتے کھیلتے گئے جیسا کہ میتیو ہیڈن کھیلا کرتا تھے سیم اسی طریقے سنگ کی ٹیکنیک ہے ایوریج کی بات چیت کرتے ہیں تو سینتالیس کی ایوریج ہے اور ایک سال کے اندر سب سے زیادہ رنج بنانے کا قسم ٹرافی میں ان کا ریکارڈ ہے جبکہ ایک سیزن کے اندر سب سے زیادہ سینچریز یا بہت زیادہ سینچریز بنا چکے ہیں قسم ٹرافی کے اندر وہ بھی ریکارڈ انہی کے پاس ہے انیس سو پچانوے کا کوئی ریکارڈ انہیں بریک کیا تھا گزشتہ سال ساتھی ساتھ یہ ہینڈی بولر بھی آپ کے لئے حسابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ لیفٹ آن بولر بھی کہ ہم بہت اچھی بولنگ بھی کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں کامران گلام کو محکم ملنے چاہیے یا فینڈ ہی مجھے ذرا کومنٹس پر ہوتی ہے اگر ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں